یہ کتاب میں نے کوئٹا کی جنار اوڑ پر وانکے گوشہ ادب سے خرید دی تھی ایک ایسا ٹھکانہ جہاں نواب اکبر بکٹی اپنے گھر سے سیر کرتے ہوئے نکلتے رات پڑھنے کے لیے کوئی کتاب یا رسالہ اٹھاتے تھوڑی دیر گپ شپ لگاتے اور چلے جاتے ایسا ہی ایک اور ٹھکانہ زمود حسین صاحب کا قلات پبلیشر بھی تھا جہاں غوث بخش بزنجوں اور عطاہ اللہ منگل سے لے کر میر گل خان نصیر تک سب باتیں محفل جمتی اور دنیا بھر کی سیاست پر گفتگو ہوتی بلوچستان کے سیاستدانوں سے زیادہ عالمی اور علاقائی اور معاشرتی اور تاریخی امور پر متعلق کرتے ہوئے میں نے پاکستان کے کسی دوسرے خطے کے سیاستدان کو نہیں دیکھا یہی وجہ تھی کہ ان دونوں دکانوں پر آپ کو تمام عالمی سیاسی میکزنگ اور دنیا بھر میں چھپنے والی کتاب فوراں مل جاتی تھی ظلفکار علی بھٹو کے آمیرانہ فوجی ایکشن کے بعد کلات پبلیشر اجڑ گیا کہ وہاں بیٹھنے والے سیاستدان تو حیدر آباد بغاوت کیس میں گرفتار کر لیے گئے زیادہ الحق کی عام معافی کے بعد رہا تو ہو گئے مگر زمود حسین صاحب کا ٹھکانہ پھر ویسا آباد نہ ہو سکا یہ کتاب جو نواب اکبر بکٹی صاحب دکان سے لے گئے تھے رات بھر جاگنا تو ان کا معمول تھا پڑھتے رہے اگلے دن بلکہ اس کے بعد آنے والے کئی ہفتے اس کتاب اور خطے کی بدلتی صورتحال پر ان کی محفل میں پرزور گفتگو ہوتی رہی خطے میں بدلتی صورتحال سے بلوچستان اور خیبر پختونخا کے سرحدی شہری متاثر تھے اور کوئٹا ان میں سے ایک تھا کتاب انیس سو ایسی کے آخر میں آئی تھی جبکہ سوویت افواج انیس سو اناسی کے دسمبر میں افغانستان میں داخل ہوئیں کتاب کا نام چونکا دینے والا تھا پاکستان کے ہر عدبی اور سیاسی حلقے میں یہ بحث شدت اختیار کر چکی تھی کہ اب سوویت یونین کی اگلی منزل پاکستان ہی ہے یا نہیں سوویت یونین کے افغانستان میں آنے کے اثرات کوئٹا جیسے سرحدی شہروں پر بہت زیادہ مرتب ہوئے تھے صرف ایک سال کے اندر اندر کوئٹا افغان مہاجرین سے ایسے بھرا بھرا نظر آنے لگا کہ ہر کوئی پکارتا دیکھو کیسا کندھار بنا دیا ہے یہ کتاب نیٹو افواج کے واحد برطانوی کمانڈر سر والٹر واکر نے تحریر کی تھی یہ شخص برطانیہ کی تمام بری فضائی اور بحری افواج کا چیف رہا تھا اسی کتاب میں سوویت یونین کی افواج کے افغانستان میں داخل ہونے کو دراصل قدیم شاہی زارے روس کے گرم پانیوں تک رسائی کے خواب کا تسلسل کہا گیا تھا زارے روس کے زمانے سے لے کر سوویت انقلاب تک روس ہمیشہ ایک ایسی بندرگاہ سے محروم رہا ہے جو تمام مسلموں میں کام کرتی ہو سوویت یونین کو گرم پانیوں والی بندرگاہ تک پہنچنے کے لیے تین مسلمان و مالک سے گزرنا یا انہیں قابو میں کرنا ضروری تھا یعنی اگر کراچی یا گوادر تک آنا مقصود ہو تو دو ممالک راستے میں پڑتے ہیں افغانستان اور پاکستان لیکن اگر بندر عباس یا چاہ بہار تک آنا ہو تو ایک ہی ملک ہے ایران یہی وجہ ہے کہ 1917 کے کیمنس انقلاب کے بعد روس نے اپنا سب سے زیادہ اثر و رسوخ ایران افغانستان اور بلوچستان کی علاقے میں بڑھایا 1920 میں سوویت نو آبادی آزربائیجان کے شہر باقو میں منعقدہ قومیتوں کی کانفرنس میں باقاعدہ بلوچ قبائل کا وقت شریک ہوا اور بلوچستان کی آزادی و خودمختاری کی تحریک کی بنیاد رکھی گئی افغانستان شروع دن سے ہی برطانیہ کے ساتھ جنگوں کی وجہ سے روس کے زیرے اثر رہا تھا سوویت یونین کو اب انتخاب پاکستان اور ایران کے درمیان کرنا تھا کہ کس ملک کے ذریعے گرم پانیوں تک پہنچا جائے مضبوط تھی اور اس کی عوام میں گہری جڑیں تھی جولائے انیس سو باون میں ایران میں محمد مسدق کی حکومت ان کی اہم کوشش تھی جسے ایک سال بعد انیس اگست انیس سو تریپن کو سی آئی اے نے ایک بہت بڑے منصوبے کے تحت ختم کر دیا تھا انقلاب ایران کے لیے جدو جہد کے دوران دودھا پارٹی کے عراقین شاہ ایران کی بدنامے زمانہ خفیہ ایجنسی ساواک کے ظلم کا بدترین نشانہ بنتے رہے تھے انیس سو اٹھتر کے ایپرل سے شروع ہونے والی شاہ ایران کے خلاف تحریک میں بھی ان کی قربانیاں بے شمار تھیں لیکن بلاخر انقلاب کی قیادت ایرانی علماء کے ہاتھ میں چلی گئی اور آیت اللہ خمینی ایک انقلابی راہنما بن کر گیارہ فروری انیس سو اناسی کو ایران میں اسلامی انقلاب لانے میں کامیاب ہو گئے اس ایرانی اسلامی انقلاب نے کیمنیس پارٹی کے تمام اراد خاک میں ملا دیئے اور روس کا گرم پانیوں تک پہنچنے کا منصوبہ بھی اب صرف اور صرف پاکستان کی بندرگاہوں تک مقصود ہو کر رہ گیا یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ خمینی کے برسر اقتدار آنے کے صرف ڈیڑھ ماہ بعد تیرہ اپریل انیس سو اناسی کو افغانستان میں شاہی خاندان کے سپوت دعوت کی حکومت کا تختہ اُلٹ کر کیمنیس پارٹی کے سبران نور محمد ترقی کو افغانستان کا اقتدار سوم دیا گیا ترقی سوویت کیمنیس روس کے لیے ایک امید کی کرن تھے وہ باحثیت عدیب و افثانہ نگار ایک انقلابی مفکر کے طور پر افغانستان میں مقبول تھے لیکن کیمنیس پارٹی کے دو گروہوں پرچم اور خلق کی آپس کی کشمکش اور سوویت یونین کے زیادہ سے زیادہ وفادار ہونے کی تگو دو کی نتیجے میں بیچارے ترقی کو آٹھ اکتوبر انیس سو اناسی کو گلہ گھونٹ کر ہلاک کر دیا گیا اس کے خاندان کے پچیس افراد جیل میں ڈال دیا گئے اور حفیظ اللہ امین مسند اقتدار پر بیٹھ گیا لیکن صرف دو ماہ بعد ہی سوویت یونین نے پیش بندی کرتے ہوئے ستائیس دسمبر کو اپنی افواج افغانستان میں داخل کر دی اور ببر کارمل کو تخت نرشین کر دیا گیا یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان میں ہر کیمونز ترقی پسند روشن خیال عدیب شائر اور سیاست دان بہت خوش تھا وہ سمجھتے تھے کہ چاہے سوویت یونین گرم پانیوں کی تلاش میں ہی پاکستان آئے لیکن یہاں پر کیمونزم کا نظام تو نافذ ہوگا اور اس کے نتیجے میں اسلام کو ویسے ہی دیس نکالا مل جائے گا جیسے تاجکستان اور ازباکستان جیسی مسلمان ریاستوں میں سوویت یونین کے انقلاب کے بعد ملا تھا میں یہ کتاب ساتھ لیے ٹرین پر سوار ہو کر لاہور پہنچا کتاب دلچسپ تھی اس لیے مسلسل پڑتا رہا ایسے ہی اس کتاب کو ساتھ لیے شام کو پارک ٹی ہاؤس جا پہنچا ٹی ہاؤس کا ماحول اسی بحث سے گرمہ گرم تھا باچا خان زندہ تھے اور اس کی پارٹی بھی افغانوں کے روسی فوج کے خلاف جہاد کے سخت خلاف تھی اس پارٹی کے ایک رکن حبیب جالب کا یون تو ٹھکانہ سامنے چائنیز لنچ ہوم ہوتا تھا لیکن وہ کبھی کبھی لڑکھڑاتے ہوئے پارک ٹی ہاؤس بھی آ جاتے اس دن بھی تشریف لے آئے مجھے دیکھ کر بولے بزنجو صاحب کو میرا گلہ پہنچا دینا جیل کا ساتھی ہوں میرا بیٹا مر گیا ان کا فون نہیں آیا پھر کتاب پر جاری بحث میں شامل ہو گئے کہنے لگے روسی فوج انقلابی فوج ہے اس نے درست اقدام اٹھایا ہے میں نے کہا فوج تو ہر جگہ ایک ہی طرح کی ہوتی ہے کہنے لگے نہیں تمہیں نہیں پتا پاکستان کی فوج انگریزی بھی ہے اور اسلامی بھی میں ان کی حالت زار کی وجہ سے ان سے بحث میں نہ اُلچھا پاکستان بھر میں ترقی پسند دنیا کا ماحول ایسا ہی تھا کہ ابھی کچھ دنوں بعد روس آئے گا یہاں درانتی اور ہتھوڑے والے پرچم لہرائے گا اور آخر اکار مولوی اور اسلام اپنے اسلام اور زیاء الحق سمیت رخصت ہو جائیں گے لیکن افغان عوام نے اپنی قربانیوں سے ان کا یہ خواب چکنا چور کر دیا خون تو افغان قوم نے دیا لیکن سلامتی کی کہانی پاکستان کی تحریر ہوئی آج ٹھیک انتالیس سال بعد وہی سوویت یونین ہے لیکن بدلہ ہوا ہے پیوٹر نے اعلان کیا کہ ہم اب ملح ترقی پسند نہیں بلکہ ایک خدا کو ماننے والا عیسائی ملک ہیں جہاں ہر سال بارہ سو نئے چرش تعمیر ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں ہر مذہب کو مکمل آزادی ہے وہی روس ہیں اور وہی خواب لیکن میرے اللہ نے گزشتہ ہفتے گوادر کی گرم پانیوں کی بندرگاہ روس کو استعمال کرنے کے لیے میسر کرتی ہے تاریخ ایک اور رنگ سے تحریر ہو گئی ہے فیصلے صرف اور صرف میرا اللہ کرتا ہے یقیناً میرا اللہ ہر شئے پر غالب ہے تاریخ ایک اور رنگ سے پر غالب ہے